بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کے میں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اللہ تعالیٰ کے حیفظوں میں ہوں گے میں بھی آپ سب کے دعاوں سے الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں چونکہ ابھی ریسیکلی بکر عید قربانی کے عید گزری ہے ہم لوگ عام روٹین میں گوشت کھائیں یا نہ کھائیں جب عیدے قربان ہوتی ہے ہر گھر میں گوشت پکتا ہے چونکہ گرمی اور حبس کا موسم ہے زیادہ گوشت کھانے کی وجہ سے میٹا ڈسرب ہو جاتا ہے اسی لئے آج میں نے سوچا ہم لوگ لائٹ سا تھنڈی تاثیر والا قدو کا رائطہ تیار کرتے ہیں میں تیار کرنے لگی تھی میں نے سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں تاکہ آپ کو بھی اس کا فائدہ ہو اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت لذیز تیار ہونے والا ہے دیکھئے یہاں پہ قدو کا رائطہ تیار کرنے کے لئے اپنے کے لئے کلو بھی لے سکتے ہیں یا جتنا بھی آپ کے پاس ہو میرے پاس گھر میں یہ آدھا کلو کے قریب ہے یہ دیکھیں ایک بول کے قریب ہے آپ اپنے ہساپ سے لے لیجئے گا اس کے ساتھ میں نے یہاں پہ قدو کے رائطے میں جو سب سے مین چیز ہیں جو حازمے کے لئے اور تھندک کے لئے حاز سے ہمیں ضرورت ہے ایک تو قدو ہو گئے ہیں دوسرے یہ والا دیکھیں پودینے کے تھوڑے سے پتیں ہیں میں نے اچھی تیسے دنڈیاں توڑ کر اسے دھو لیا ہے اس کے ساتھ ہرا دھنیا ہے دھو لیا ہے ہری میرچ ہے جتنی آپ نمک میرچ کھاتے ہوں ٹیسٹ کے حساب سے بوائل کیا ہوا ایک آلو ہے اگر شگر کے پیشنٹ ہیں آپ لوگ یا آپ کو آلو اچھے نہیں لگتے آپ آلو شامل نہ کریں چونکہ شگر کے لئے جو شگر پیشنٹ ہیں ان کے لئے یہ آلو نقصان دے ہیں ایک سے دو ٹوماتر یہ دیکھیں ایک چھوٹے سائز کا پیاس ہے میں نے اسے ساف کیا یعنی چھل کے اتارے دھویا دھونے کے بعد میں نے کٹا ہے میں نے اس طرح سے سلائز کیا ہے آپ دیکھ لیں اپنے حساب سے اسے اور چھوٹا بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جو اس پہ خوشک مسالہ جات جائیں گے وہ کچھ اس طرح سے ہیں ہافٹی سپون کے قریب میں نے یہاں پہ نمک لیا ہے یہ ہے کالا زیرا مست ہے یہ کالا زیرا ہافٹی سپون کے قریب تقریباً دو سے تین پینچ کے قریب کالی مرچ ہے پاورڈر اور یہ دیکھیں گر مسالہ پاورڈر ہے تقریباً دو پینچ کے قریب تو چلے آئیں سب سے پہلے سبزیوں کو ساف کرنا شروع کرتے ہیں ایک سے پہلے میں قردو کے چھل کے اتارتے ہوں یہ دیکھیں ڈنڈیا آپ نے بلکل بھی ریموو نہیں کرنی میں نے ایسے ہی قردو اچھی طرح سے دھو لیا ہے اور دھونے کے بعد یہ دیکھیں ایسے میں سے چھلوں گے آپ نے ایسے سے چھل نا ہے جب آپ نے سے چھل بھی لینا ہے پھر بھی آپ نے اس کی دنڈی ریموو نہیں کرنے میں چھل کے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں ہم نے اسے کیسے کیسے کش کرنا ہے جو میرا پاس دو چھوٹے چھوٹے قدو تھے ان کے میں نے چھل کے ریموو کر لیا میں نے اسے پہلے بھی بہت اچھی طرح دولیا تھا اور پھر میں نے چھل کے ریموو کیے ہیں میں نے پھر نہیں دھویا اگر آپ کا دل چاہتا ہے اب دوبارہ دھولیں ٹھیک ہے انہیں ہم یہاں پہ رکھتے ہیں قدو کش لیتے ہیں ایک یہ دیکھیں موٹے سراخوں والی جالی ہے اس میں ایک ہے باریک ہم نے کونسا لینا ہے موٹے سراخوں والا کر لیں گے بسیم دیکھیں کتنا نرم تھا قدو ڈنڈی نہ اتارنے کا فائدہ مجھے یہ ہوا ہے کہ دیکھیں میں نے کتنی آسانی سے قدو کو پکڑا ڈنڈی سے اور میں نے اچھی طرح سے قدو کش کر لیا ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں قدو کو میں نے قدو کش کر لیا اب ڈنڈی کو پھینک دیں گے یہ دیکھیں قدو کو قدو کش کر لیا ہے اب ہم نے قدو کو ہلکا سا بوائل کرنا ہے یہ بہت نرم ہے تقریبا مجھے لگتا ہے ایک سے ڈیڑھ منٹ جو دو سے تین منٹ لگیں گے قدو بوائل ہوتے ہوئے چھوٹی سی پتیلی لیلی ہیں اس میں یہ قدو ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم برطن کو جو کش کیاوا قدو لگاتا ہے اس میں میں تھوڑا سا پانی ڈالا ہے اور یہ پانی اب ہم اس پتیلی میں شامل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑا سا چتھائی کپ کے قریب یا اس سے بھی کم ہوگا یہ دیکھ لیں آپ سب اس کے اندر تھوڑا سا آپ کو پانی نظر آ رہا ہوگا زیادہ نہیں ڈالا اب اسے ہلکی آنچ پہ رکھیں اسے بوائل کر لینا قدو بوائل ہو رہا ہوگا نا اپنی ریمے ہم نے چٹنی تیار کر لینا ہے دیکھ چی میں میں نے کش کیا کہ قدو ڈال دی ہیں اب جولہ جلاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت تیز آنچ نہیں کرنی چونکہ اپنی پتیلی چھوٹی ہیں پتیلی سائٹوں سے جل جائے گے اور قدو کے اندر سے جلے ہوئے کی خوشبو آئے گی ڈیڑھ سے دو میرے جا تین مرنٹ لگے گے قدو کو بوائل ہوتے ہوئے ہم نے اسی کے پانی میں ہی جو تھوڑا سا پانی شامل کیا ہے نا وہ زائع نہیں کرنا وہ گرانا نہیں ہے وہ اس کے اندر ہی خوش کرنا ہے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کیسے بنایا ہے قدو ہم نے بوائل کرنے رکھ دیئے ہیں اب ہم لوگ نا یہ ہری چکنیں تیار کرتے ہیں یہ دیکھیں میرے پاس دو سے تین ہری مرچے ہیں آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے لیجائے گا میں یہ ایک بڑے والی ہی ڈالوں گی چونکہ میں نے تھوڑی سی دو سے تین پینچ کے کریپ کالی مرچ پاورڈر ہے یہ بھی ڈالنا ہے اگر آپ کالی مرچ نہیں ڈالنا چاہتے ہیں یا آپ تیز کھاتے ہیں مرچ تو آپ نے دو سے تین ہری مرچیں شامل کرنی ہے لال مرچ پاورڈر شامل نہیں کرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دکھیں بسم اللہ دھنیا بیسی میں ہی کٹ لیں گے پودینہ کٹ لیتے ہیں اندر اب ہلکا سیسے پیس لیتے ہیں اب گرائنڈ بھی کر سکتے ہیں ایک سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے گھروں میں ہری چٹنی لیسن والی ہری چٹنی ہم نے پیس کے گھروں میں رکھی بھی ہوتی ہے وہ سب سے بیسٹ ہے اس میں ڈالنا یہ دکھیں اپنی ہری چٹنی بند گئی ہے چونکہ یہ تھوڑی سی ہے اس لئے ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں چٹنی میں نے پیس لی ہے اب یہ جو میرے پاس کالا زیرہ ہے سفید زیرہ نہیں ہے کالا زیرہ یہ بھی میں اسی میں ڈال دوں گی ایک دو دفا ہی ہاون دستے سے سے کٹنا ہے زیادہ نہیں کٹنا ٹھیک ہے زیرہ بھی کٹ چکا ہے اب میں اس دہی میں سے آدھا دہی اس میں ڈال لوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم آدھا دہی میں نے ڈال لیا آدھا میں نے رکھ لیا سارے دہی کو ہی پھینٹنا ہے لیکن چونکہ یہ چھوکتا ہے اس میں صحیح سے پھٹنا نہیں ہے اس لئے میں نے کہا دو دفا میں آدھا آدھا کر کے پھینٹ لیں گے اس میں ٹھیک ہے یا فوک کی مدد سے آپ اسی بول میں ہی پھینٹ سکتے ہیں ایک بڑا بول لے لیں گے جس میں ہم نے رائتہ تیار کرنا ہے انشاءاللہ یہ والا دہی سارا اس میں شامل کر دیں گے ہری مرچ والا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اور باقی کا دہی وہ میں اس ہی میں ہی دہی پھینٹ لیتی ہوں جب ہم نے دہی پھینٹنا ہے نا تب ہم نے barely half teaspoon کے کلیب نمکаю یہ دہی میں ہی شامل کر لینا ہے بسم اللہ اس میں ہی میں نے دو پنچ کے کلیب کالیم interacted pourتر شامل کر لی بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اب میں اسا اچھی طریح سے پھینٹ لیتی ہوں اچھا جی یہاں پر ایک چھوٹی صرف سیاہ ہم لوگوں نے پہلے دہی پھینٹ لیا تھا ہری چٹنی کے ساتھ یہ بھی اسی میں ہی شامل کروں گے لیکن چونکہ یہ اس میں جگہ کم تھی اس لئے میں نے دو پورشن کر لیا دہی کے اور تھوڑا تھوڑا کر کے میں نے پھینٹ لیا ٹپ کچھ یوں ہے یہ جو یہ جو اپنے پاس بوائل کے والو ہے اس کے میں نے تین ٹکڑے کر لیا ہے اگر آپ کا دہی کھٹا ہے یا دہی پتلا ہے آپ نے جب چٹنی کوٹنی ہے یا دہی پھینٹ رہا ہے نا آپ نے الو کو اس کے ساتھ ہی شامل کر لینا یہ دیکھیں میں اسی کے ساتھ ہی شامل کر لوں گی اور اس سے آہستہ آہستہ ہون دستے میں یہ دیکھیں ایسے میسے پیس لوں گے ٹھیک ہے اگر آپ شگر پیشنٹ ہے نا تو الو کو مت ڈالیں الو سکیپ کر لیں اس طرح الو ڈالنے سے اس کا کھٹاپن بھی ختم ہو جائے گا اور دہی گاڑا بھی ہو جائے گا یہ دہی بھی پھٹ چکا ہے اسے بھی پہلے والے دہی میں ہی نکال لیں گے بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم کھٹ دو کھٹ دو کھٹ دو کھٹ دو ہو چکا ہے اس نے اپنا بھی پانی چھوڑا ہے ہم نے اس پانی کو زائع نہیں کرنا چونکہ یہی جو فادیت ہے اسی میں صحیحت ہے ہماری ٹھیک ہے ہم نے پانی زائع نہیں کرنا کھٹ دو بھی شامل کریں گا پانی بھی لیکن اچھی طرح تھنڈا کرنے کے بعد اسی لئے میں نے کہا اپنے در ہم رائتہ تیار کر لیتے ہیں ہری چٹنی اور سبزیاں اس کے اندر کاٹ لیتے ہیں اس دنے در اسے تھنڈے پانی میں رکھیں گے یا پہلے اس اسی کو بوائل کر لیں کھٹ دو کو بوائل کر لیں اور باقی پروسس بعد میں کر لیں اتنی دیر میں ہی اس نے تھنڈا ہو جانا میں کھٹ دو کو تھنڈی جگہ رکھتے ہیں اگر ہم کھٹ دو کو گرم ہی شامل کر دیتے ہیں تو اس نے دہی کا پانی بنا دینا تھا اچھ اب ہم کیا کریں گے اب ہم نے اس میں ٹماٹر شامل کرنے بسم اللہ الرحمن الرحیم چار حصے کریں گے ٹماٹر کے ہری والی نوکے سائٹ پہ کر دیں گے یہ دیکھیں اسے اس میں چھوٹی چھوٹی باریک باریک کاشیں لگائیں گے اور کٹ لیں گے اگر آپ بیج نکالنا چاہتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے بیج نکال لیا ہوں بسم اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا جی یہ دیکھیں میں نے ٹماٹر باریک باریک کٹ لیا ہے ایک ہی ٹماٹر ڈالوں گی دوسرہ ٹماٹر میں سائٹ پہ کر لیتی ہوں اس میں ہی پیاس شامل کر لیتی ہوں بسم اللہ فرحانی رہیم اپنی مرضی سے پیاس شامل کریں کامی جاز دے باریک باریک کاشیں لگا کرالو بھی کٹ کے شامل کر دیتے ہیں بسم اللہ فرحانی رہیم دھنیا پودین میں نے پہلے ہی شامل کر دیا تھا نمک بھی شامل کر دیا کالی مرچ پاوڈر بھی شامل کر دیا اب ہم اسے مکس کرتے ہیں فوق کی مدد سے مکس کرتے ہیں اس بسم اللہ فرحانی رہیم بہت مزیدار کٹو کر رہا ہے تیار ہوا ہے ابھی ہم نے کٹو اس میں شامل کرنا ہے میں دیکھتا ہوں تھنڈا ہو گیا کٹو پہ شامل کرتے ہیں دیکھیں جو میں نے کٹو کاش کٹو کیا تھا نا وائل کرنے کے بعد میں نے اسے تھنڈا کر لیا تھنڈا کر کے شامل کرنا ہے جتنا پانی میں نے اس میں شامل کیا تھا تقریباً وہ پانی ویسے کردو اپنے پانی میں ہی کل چکا لیکن یہ پانی میں نے زائی نہیں کرنا یہی تو صحیح ہے بسم اللہ فرحانی رہیم ساروں ڈیلے کے بسم اللہ اب میں سے مکس کرتے ہیں اسے آپ ایسے ہی چمچ کے ساتھ کھائیں یہ بہت ہی بہترین ہے گرمے کا توڑ ہے تقریباً اور یہ جو ہم نے اتنے اتنے زیادہ گوشت کھائے ہیں جن کی وجہ سے ہم لوگوں نے مدہ فراب کیا ہے یہ اس کا حل ہے اس کی دوائی ہے اور انشاءاللہ بہت ہی مزیدار تیار ہوئے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو بہت ساندھانے والا ہے بچے بڑے سبی سو اشوک سے کھائیں گے اگر بچوں کو دینا ہے ایک علو اور شامل کر لیں یا ان کے لئے لیدہ سے علو رکھ لیں بوائل کر کے جب وہ کھانے لگیں تو علو شامل کر لیں دیکھیں یہ جو اپنے پاس تقریباً دو پنچ کے قریب ہیں گھر مسالہ پوڈر یہ اوپر ڈالیں گے خوبصورتی کے لئے اگر آپ اسے نہیں ڈالنا چاہتے تو مت ڈالیں دھنیا کرتے ہوئے میں نے ایک دھنیا کا پول یہ دیکھے رکھ لیا تھا کہ سجائیں گے اس کے ساتھ یہ پودینے کی بانچ ہے چھوٹی سے یہ ایسے ہی ہری میٹ سجانے کے لئے بعد میں نکال دیجئے گا دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی لزیز اور بہت مزیدار اس کی ہری سبزوں کی خوشبو بھی بہت ہی لزیز آ رہی ہیں آپ نے اب اسے روٹی کے ساتھ ہی جوائے کرنا ہے آپ نے چاول ساپ بنانے ہیں یا آپ جسے سے میں صرف سپون کے ساتھ ہی لوں گے جسے سے ہماری ایج زیادہ ہوتی جا رہی ہیں اگر آپ ٹائٹنگ پہ ہیں اگر آپ کا سیلٹ کھانے کو دل نہیں چاہ رہا تو آپ الو کو سکپ کریں اور باقی یہی قدو کا رائطہ دہی کے ساتھ استعمال کریں انشاءاللہ آپ کا بہت فائدہ ہونے والا ہے اور یہ گرمی کا طور تو ہے ہی ہم لوگ گرمی میں تقریباً کچھ دن ہنڈیاں بناتے ہیں پھر چکن بنا لیتے ہیں مٹن بنا لیتے ہیں اور پھر ہم لوگ ہفتے میں تقریباً ایک بار یہ رائطہ ضرور استعمال کرتے ہیں چونکہ گرمی کا سیزن ہے اور ساتھ ہی گوشت بھی ہیں تو ہمارے میتے بھی اپنے ہی ہیں وہ بھی ایک پہشین ہی ہیں یہ لائٹ سا کھانا آپ کھا کر دیکھئے گا اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا اور آپ کا قدو کا راتہ کیسے تیار ہوا ہمارا تو بہت ہی مزیدار تیار ہوا ہے اگر آپ کو میری آج کی یہ قدو کرائیتے کی ریسپی اچھی لگی ہو تو پلیز اپنے فیملی اور فرنس میں میری ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں انشاءاللہ اسی طرح سے صحت کے لحاظ سے کوئی اچھی چیز یا اچھی ریسپی اچھا کھانا یا کوئی اچھا ڈرینک یا شربت لے کر حاضر ہوں گی اللہ حافظ موسیقی